بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیف سٹی کے مہمان اور میں ہوں محمد عمران طاہر آج جو ہمارے ساتھ ایک مہمان ہم تشریف لائیں ہمارے سٹوڈیو کے اندر سینئر صحافی ہیں گزشتہ پندرہ سال سے کرائم ریپورٹنگ سے بھبستہ ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کرائم ریپورٹنگ کرتے ہوئے فیلڈ میں کن کن تجربات سے وہ استفادہ کر سکیں اور انہوں نے آنکھوں دیکھا حال جاننے کی کوشش کریں گے کہ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا جو کہ باقی بیٹ سے مختلف ہے میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی محمد عمر یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر صاحب بہت شکریہ فرسٹ آف آل کہ آپ ٹائم نکال کر تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے آپ نے انوایٹ کیا سر یہ کہیے گا صحافت میں آپ آگئے اور کرائم ربورٹنگ ہی کیوں جوائن کی دیکھیں عمران مجھے ایسا سٹوڈنٹ اپرچنیٹی ویلی میں نے گریجویشن اکاؤنٹس میں کی تو میرا بڑا انٹرسٹ تھا کہ اس وقت نیا نیا الیکٹرونک میڈیا مارکٹ میں آرہا تھا تو میرا انٹرسٹ ڈویلپ ہوا ہے میں نے بڑے بھائی سے مشروع کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وائی نوٹ اس کی سٹوڈیز کانٹینیو کریں تو میں نے مانسٹرز میں پھر میڈیا سٹوڈیز ٹھیک ہے سبجیکٹس تکھے اور الحمدللہ میں نے جب اس کو کالیفر کر لیا تو میری انٹرنشپ ڈیورنگ سٹوڈیز ہی شروع ہوگی ایک نیشنل چینل میں دنیا ٹی وی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے پھر میرے اپنے کیریئر کا آگاز کیا ٹھیک ہے آہ کرائیم ریپورٹنگ کیوں جوائن کی صحافت میں تو آپ آگے کرائیم ریپورٹنگ ہی کیوں جوائن کی آہ بیشو ماردیگر فیلڈ ہیں بیٹس ہیں بیٹس ہیں نا ایڈوکیشن کی ہے شو بیز کی ہے بڑے فنکی سی ماشاءاللہ سے آپ کی لوگ کے آہ شو بیز میں کیوں نہیں گئے اس وقت تو آپ جوان بھی تھے اب بھی جوان ہے باشی اللہ سے ایفیو ڈوانٹ مائن تو کرائیم ریپورٹنگ کیوں جوائن کی دیکھیں شروع میں جب آہ فیلڈ میں آئے تو ایز ای جنرل ریپورٹر تھے انٹرنشیپ کے بعد جب میری ہائرنگ ہوئی تو میں ایک جنرل ریپورٹر کے طور پر کام شروع کیا دو ہزار دس میں مجھے پی ٹی اے کی بیٹ مل گئی اس وقت وہ ایک پولٹیکل ایک سینیریو چل رہا تھا ٹی پی ون سکسٹی کے بائی الیکشن تھے ٹک ہے تو مجھے مران خان کے بڑے کلوز لی ان کے ساتھ پھر ہلکے اور جل سے کور کرنے کا موقع ملا تو انرجیز زیادہ تھی آپ نے ٹھیک کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ بڑے انتھوزیارٹک ہوتے ہیں آپ کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے گرم خون ہوتا ہے تو میں نے فیلڈ میں جتنا ٹائم گزارا تو اس دوران میں نے ایک سال پولٹیکل بیٹ کی اور اس کے بعد پھر ایکسینٹلی ہمارے ایک کرائم ریپورٹر تھے وہ سوچ کر کے کسی اور چینل کے تھے وہاں پر سپیس بنی تو منزمنٹ نے کہا کہ کچھ دن آپ کرائم ریپورٹنگ کریں جو ایونٹس ہیں وہ آپ کبر کریں گے تو میں پھر ایونٹس پہ جانا شروع ہوا تو تو الحمدللہ جو ان ایونٹس کو ریپورٹ کرنے کا طریقہ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اسی کو کونٹینیو کر رہا اور میرا اپنا بھی انٹرسٹ ڈویلپ ہو گیا کیونکہ مجھے زیادہ یہ میں اس میں کمفرڈیبل تھا کہ کرائم کے ایونٹس کو سمجھنا ان کو ریپورٹ کرنا تو مجھے پھر اچھا لگا اور پھر میں نے تو وہ آپ کا کیک پوائنٹ تھا یس ایکزیکٹلی آپ نے مختلف میڈیا ہاؤسز میں کام کیے میڈیا کو بہت اور پیشہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور نئے آنے والوں کو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں دیکھیں بڑا زبردست ہے یہ چونکہ بہت پرانا یہ میڈیا انڈسٹری نہیں ہے ابھی اس کو زیادہ کہیں تو بیس سال بنگے بیس سے بائیس سال پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں تو ابھی تو اس نے گروہ کرنا ہے اور یہاں پر جو طریقہ ہے جو سیکھنے اور سکھانے کا وہ موسٹ آور ٹائم تو آپ کو اپنے ادارے سے سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان کے لئے جو پرائیویٹ میڈیا آوسز ہیں وہ اپنی پالیسی اور اپنے ایس اپیس خود بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے تو اس میں سے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ آگے جا کے ڈیلیور کرتے ہیں تو میرا ایکسپیئنس تو بڑا زبردست رہ یہ میرا چھٹا ادارہ ہے میں نے دنیا ٹیوی سے سٹارٹ کیا پھر میں ایکسپیس آیا ہے پھر پی این 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 پھر سما آ گیا تو مجھے تو جس ادارہ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے ان کی پالیسیز اور جو جنلیسٹک ایتھیکس تھے ان کو فولو کرنے میں بہت بڑا کمفرڈیبل رہا ہوں فرانکل سپیکنگ سب سے زیادہ مزا کس ادارے میں آ گیا اور کیوں اور کیوں سب سے زیادہ مزا اس وقت مجھے سما کے ساتھ کام کرنے کا رہا ہے اس میں دو وجوہ آتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا پورا مارجن دیتے ہیں اچھا ایڈیٹوری پولیسی جو ہے وہ آڑے نہیں آتی اگر آپ کے سٹوری میں جان ہے تو وہ سکرین پہ آنے اور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو آپ کا تہل کا مچتا ہے پھر تہل کے تہل کا مچتا ہے اور بتاتا ہے کہ سٹوری ہے اور الحمدلللہ وہ سٹوریز پھر مارکٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں کچھ چینلز ہیں وہ فیکٹس ان فگرز پہ کام کرتے ہیں کچھ ہیں سٹوریز پہ کام کرتے ہیں میں ایکسپریس میں رہا ہوں چار سال ایکسپریس میں آپ فیکٹس ان فگرز پہ بہت کھیلتے ہیں میں نے دو ہزار سولہ میں ایک سٹوری دی کہ لاہور سے بچے اغواہ ہو رہے ہیں یہ چھے مینے کا بچے اغواہ ہوئے فائرز دار جوئے یہ کیا ہوگیا لاہور سے اتنے بچے اغواہ ہو رہے ہیں حالانکہ یہ روٹین میٹر تھا اس پر بلاول بھٹو نے سن میں ویٹیوک سٹیٹمنٹ دے دی پولٹیکلی نون لکھ سے ان کے نہیں بن رہی تھے اس وقت اور اس وقت بھی یہ سنیریو تو انہوں نے کہا جنہوں سے بچے نہیں سمالے جا رہے وہ پنجاب کا سمالیں گے تو میری سٹوری اتنی اس کو ہائپ مل گئی کیونکہ وہ فیکس ان فگرز پہ تھی اب یہ کسی اور چینل پہ ہوتی تو شاید وہ اس کو اس طرح سے انٹرٹین نہ کرتے تو ایکسپریس نے اس کو بڑا سٹوری کو بڑا بنایا اور پھر اس کا بات وہ ہر گلی محلے میں وہ ڈسکس ہونا شروع ہوگی تو ایکسپریس کی ایڈیٹوریل پولیسی لیدہ تھی دنیا ٹی وی کے لیدہ تھی سما کے لیدہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی ریپورٹنگ کرتے ہوئے بہت سارے انہوں کے واقعات روڈما ہوتے ہیں جب آپ ریپورٹنگ کور کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے واقعات جو آج بھی آپ کو یاد ہو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر بہت سے بینگ ایسے کرائیم ریپورٹر تو اتنے واقعات ہیں کہ وہ ڈیلی ہم کچھ نیا کور کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نیا وہ سنتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسے واقعات جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں فور ایکزمپل یہ ایک قصور کے اندر واقعہ ہوا تھا ایک بچی زینب اس کا ریپ ہوا اس کا مرڈر ہوا تو اس سٹوری کو بڑا کلوزلی کور کیا میں گیارہ دن تک وہاں پر رہا میں اس وقت ایکسپریس کے ساتھ تھا تو وہاں پر ہمیں یہ بھی موقع ملا کے جو وہ ملزم تھا اس سے ہماری اس کی گرفتاری سے پہلے ملاقع آتے اچھا وہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ تھا میں اور دو اور کرائم ریپورٹرز تھے ہم وہ زینب کے گھر سے ذرا ٹرن کر کے نے ایک چائے والا کھوکا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ڈھابے پر کھڑیوں کے گپ شپ لگا رہے تھے کیونکہ وہ جی ایٹی بنی تھی آئی جی سارے پولٹیشنز وہاں پر جاتے تھے کوئی افسوس کے لیے آ رہا ہے کوئی وزٹ کے لیے سارا نیشنل ایشو بن گیا تھا ہم لوگ وہاں پر کھڑے تھے تو یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے وہ بندہ آ کے ہمیں کہتا کہ جس طرح سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ کی محنت رنگ لائے گی اور ملزم پکڑا جائے گی وہی یہ کیوز تھا آ کے سنیں ٹھیک ہے وہ ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا ہم نے کہا رہا ہے آپ کا شکریہ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میں آپ کو دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ صبح شام یہاں پر کبر کر رہے ہیں کبھی پولٹیشنز کا انٹرویو کر رہے ہیں کبھی پولیس کا کر رہے ہیں اور ان کو بڑا اپنے کھینچا ہوا ہے کہ اس کو ملزم پکڑا جائے اور ساتھ ہی ہمیں ایک سیجیشن دیتا وہ کہتا ہے کہ میرا مشورہ ہے آپ کو جو یہ ہائی افیشلز ہیں ان تک ایک پیغام پہنچائیں کہ جو پولیس والے ہیں یہاں کے لوکل انہیں انویسٹیگیٹ کریں جو ملزم ہیں وہ انہی میں سے ہو گیا کیونکہ وہ جترہ مضبوط اصحاب کے مالک ہے اور جس طرح سے اس نے یہ کام کیا ہے یہ کوئی عام مندہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے جو ہم نے چائے وہاں پر آرڈر کی تھی وہ چائے والے کو اس نے کہا کہ ان سے پیزے نہیں لینے چائے میری طرف سے اور اس کے بعد وہ رام سے چلا گیا آپ کو چائے بھی نوش کروا گیا ہمیں چائے بلا کے وہ چلا گیا خیر تین دن بعد ہم وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر دینے کی سیمپلنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک آخری آپشن تھی سنگل آپشن بچتا تھا پیچھے کہ وہاں پر لوگوں کے دینے کیے جائیں اور دینے سے پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کو وہاں سے انہوں نے واپس پھیج دیا ہے ہم نے ویسے ہی اس پر مارک لگا لیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہوئے خیر ایک دن اور گزر گیا دو دن بعد جب یہ سٹوری ڈسکلوز ہوئی کہ اسی بندے کا دینے میچ کر گیا تو مجھے ایک میرا ساتھ وہ کیا مومنٹ تھا امر میں وہ مومنٹ کیا رہا کہ آپ کے چائے بھی پلا گیا اور پھر دینے بھی میچ کر گیا ہمیں شوک لگا یہ بندہ وہ ملزم جس نے یہ سب کیا تھا آٹھ بچیوں کے ساتھ ریک کیا ان کا مرڈر کیا وہ بندہ کس طرح سے ہمیں وہاں پر آکے ہمارا مائنڈ چینج کر رہا تھا کہ آپ تفتیش کا رخ بدلیں ٹھیک ہے پولیس پہ ڈالیں اور اگر اس کا دینے میچ نہ کرتا تو شاید وہ آج بھی نہیں پکڑ سکتا پکڑا جاتا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور اس کرائیم ریپورٹر کے جو میرے ساتھ کھڑا تھے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا دیکھا کیا ہوا ہے اور وہ بھی حران کیونکہ چہرہ تو یاد تھا اور ہم نے جب اس نے ڈراما کیا تھا تھانے کے اندر کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے دی اینے اچھا وہ بھی ایک ڈراما تھا وہ بھی ایک ڈراما تھا تو ہمیں وہ پڑا عجیب سے لگا کہ بندہ تو ٹھیک تھا اس کا ڈی اینے سیمپل یہ بھی ڈاؤٹ ہے یہ بھی ہر کسی پر شک کر رہے ہوتے ہیں اس کیسے ہم نے مطلب وہ سارا فاصلہ گنا کہ کتنے قدم بنتے ہیں وہ بچی کو جہاں سے لے کے گیا جہاں کی اس کی سی سی ڈی بھی پڑی جائی مطلب اتنا ڈیپ لی جا کے اندرسٹی اٹھم نے کیا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا جس کے اندر ہمیں آج بھی یاد آتا ہے کہ اس ملزم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم اس کو اس فکر نہیں پیچان سکے تھے کہ یہ کون ہے کیونکہ پولیس والے بھی پاس کر رہے تھے اگر اس کا ڈی این نے میچ نہ کرتا تو وہ نہیں تھا پکڑے جائے اب تو کپٹل پنشمنٹ بادرزہ ہو گئی اس کے علاوہ کوئی یہ تو ایک ہو گیا اس کے علاوہ کبھی کبھی نا آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑی سٹوری دیں ایک ہفتہ گزر گیا تھا ہم نے کوئی ایسی سٹوری نہیں فائل کی بریک نہیں کی جسے ہمیں خود انر سیلف میں سیڈیسفیکشن نہیں ہوگی تھی یہ دوہزار سترہ میں جو مال روڈ پر ایک بلاسٹ ہوا تھا کیپٹن مو بی شہی پلا اس بلاسٹ کی جو انویسٹیکیشن چل دی تھی ہمارے پر ایک کلو آ گیا کہ جو حملہ ور تھا اس کو خود کچھ جیکٹ کہاں پھینائے گئی تھی میں اور میرے ایک دوست حماد اسلم ہم دونوں کرائم ریپورٹرز تھے ہم بیسی گپ شب لگاتے اس سور سے گپ لگاتے باہر میں اٹھے اس نے ہمیں صرف ایک نام بتایا تھا ایک ہوتل کا کہ یہ اس ہوتل کے پاس کہیں سے اس کو خود کچھ جیکٹ بنائی تھی اور وہاں سے باقی اس کے ساتھی وہ ٹھکانہ تھا جہاں سے ہم دونوں اٹھیں اور پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے کہ شروع کریں کیونکہ سنسٹیف کام بہت سنسٹیف تھا ہم چلے گئے لنڈے بزار لنڈے بزار کے اندر چاہ کے ہم نے اس ہوتل کو ڈونڈنا شروع کیا اس چائے کھانے کو اس ہوتل کو ہم نے ملوکیٹ کر رہا ہے کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہاں پر جو ڈھابے لگے ہیں ان سے کچھ کھا رہے ہیں اور ان سے گپ شب لگا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا خیر اس ہوتل کے بالکل پاس ہم پہنچ گئے اور باہر ایک نہ دہی بھلے والے ایک لیڈی لگا کے بٹھا ہم نے گپ شب لگائی تو ہم نے کہا یہاں پر کچھ کوئی ایکٹیوٹی ہوئی ہے کچھ ایجنسیز آئیں تھی کسی کو بلتا میں نے کہا سابچی سامنے گدام یہاں سے بلتا ہے ہم آگے گئے ہیں تو اس کے بالکل ساتھ ایک ہجام کی دکان تھی آج بھی ہے اس ہجام سے ہم نے جا کے گپ شب لگائی اور اس سے پوچھا کہ کیا پتہ لگا تمہیں یہاں پر کیونکہ ذرا ہجام کے پاس پوری خبر ہوتی پوری خبر تھی اور اس سے چند گھنٹے پہلے پولس پہا پہ سی ٹی ڈی والے آئے وہ بندے اٹھا لیا تھے جو اس کے باقی ساتھ ہی رہے تو ہمارے پاس فسیلیٹیٹرز جو اس کے فسیلیٹیٹر تھے دس تھے وہ سب کو اٹھا لیا تو جو بندہ اس کو وہاں پر چھوڑ کے گیا دراپ کیا جس تھے وہ فسیلیٹیٹر اس سمیت دس بندوں کو ادھارے پہلے اٹھا چکے تھے اٹھا چکے تھے ٹھیک ہے اب خیر اس جگہ کو بتانا اور دکھانا اس کو ریپورٹ کرنا وہ ہمارے لئے بڑا ایک بڑا کروشل مومنٹ تھا کروشل اور پلس ریسپونسبلیٹی بھی آئید ہو جاتی ہے ہم اس بار بڑ سے گپ شب لگاتے لگاتے ہم اس کے ایسے گپ شب لگایا رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ خود ایجنسیز کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں کبھی کبھی ایسا ایکٹ کرنا پڑا اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس نے ہمیں ساری انفرمیشن بتائی ساری انفرمیشن دے دی اور اسی کی سٹیئر سے ہم اوپر کے اوپر سے جا کے ہم نے اس کے فوٹیج بنائی اس گودام کی اس گودام کی اور فوٹیج ہم نے بریک کی تو کبھی کبھی یہ آپ نہ یہ بڑا رسکی کام تھا ایسے ہی ہے جس میں نہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ اندر کوئی ہے یہ دل گردے کا کام ہے ایسے ہی ہے اللہ نہ کرے کچھ دوبارہ ہوسکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ایک واقعہ تھا جو ہم نے وہاں پر ریپورٹ کیا اور اس کے بعد باقی سارا میڈیا پھر پیچھے تھا اور ہم لوگ آگے تھے کیونکہ ہماری بھی سٹوری تھی اور ہم بریک کر کے اوفیس سے جا چکے تھے باقی سارا میڈیا پھر ڈھونڈ رہا تھا کہ یہاں لندہ بزار کے اندر کوئی جگہ ہے وہ ڈھونڈو وہاں سے فسیلیٹیٹر جو ہے خود کچھ بمبار کو لے کے گیا تھا وہ ایک بڑا سکوپ تھا جو ہم نے بریک کیا انٹرسٹنگ سٹوری ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے عمر جس طرح جس طرح سم نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی سورس کس طرح سے خبر لے کے آتا ہے اور اس کو کس طرح سے پھر ریپورٹ کرنا ہے ظاہر ہے مجھے یاد ہے اس وقت تو بڑی ایک سنتنگ سی پھیلی ہوئی تھی کیپٹن مبین شہید اس میں پھر صحافی بھی اس میں زخمی ہوئے وہاں پہ پروٹیسٹ چر لیا تھا دھرنا چر لیا تھا رسپونسبلیٹی جنرلیسٹ پہ آئیل ہو جاتی ہے صحافت کے کچھ اصول اور ذابطے ہوتے ہیں اور کچھ اصول اور ذابطے جو ہیں وہ کتابوں کے اندر درج ہیں کچھ فیلڈ کے اندر نافذ ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو اصول اور ذابطے ہیں یہ ریاست کے پاس ہونے چاہیے یا جو صحافتی ادارے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا اصول اور ذابطے بنانے چاہیے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جانا چاہیے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں امران پاکستان کے میڈیا میں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے بہت سے اسوپیز ہیں جو آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں دو ہزار تیرہ کی بات ہے لاہور میں ایک پانچ سال کی بچی تھی اس کا ریپ ہوا اور اس کو جو ملزم تھے وہ ہسپٹل کے باہر اس کو پھینٹ کے چلے گئے گنگا رام ہسپٹل کے چلے گئے مجھے وہ سٹوری پتا چلی میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میں نے سٹوری مجھے ایک سور سے پتا چلا کہ ایک بچی آئی ہے اس کا ریپ ہوا گیا یہ جو اس کی پانچ سال ہے اس نے نام بتایا اس نے بتایا کہ یہ نہیں پتا کہ کہاں سے آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے کیونکہ میڈیکل جو انیشلی ہوا ہے اس میں ایڈنٹیفائی ہو گیا کہ اس کا ریپ ہوا اچھا ہم نے فوراں رش کیا اور چونکہ میرا سورس کنفرم تھا تو میں نے پہلے ٹکرز فائل کیے ہماری خبر پہلے بریک ہو گئی پہلے نا بریکنگ کی ایک جنگ تھی ٹھیک ہے اب وہ سٹوری وہ اب بھی ہے ریہ ٹریس تو اب بھی ہے بریکنگ والی اب بھی بھی ہے لیکن اب قدرے بہتر ہو گئے نظام اب تھوڑا سنہ اس کے پیس میں ذرا وہ سلو ہو گئی ہے پیس ہم ہاؤسپٹل پہنچے ہیں ہاؤسپٹل پہنچ کے میں نے جو دیکھا جو انیشلی فوٹیج بنا سکتے تھے ہم نے فوٹیج بنائی اس وقت واتس ایپ نہیں تھا اس وقت آپ کیمرے کی فوٹیج بنا سکتے تھے ہاں یہ دونزر تیرہ کی بات تو واتس ایپ کی فوٹیج خیر اس وقت یہ موبائل کی فوٹیج ٹی وی پہ انٹرٹین ہوتی نہیں تھی اس وقت بڑے ایس او پیز تھے کہ بھائی آپ نے پوالٹی پہ کمپرمائز نہیں کرنا تو اپنے کیمرے سے فوٹیج بنائی ڈی ایس 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 ہمارے پاس تھی جتنی فوٹیج بن سکی وہ بھیجوا کے میں نے وہاں پہ لائف شروع کر دیا اور اس لائف کے دوران میں اس لڑکی کا نام بھی بتا رہا ہوں اس بچی کا سوری اچھا اس کے جو بتا رہا ہوں کہ ریپ ہو گیا ہے اور ساری ملہبہ وہ انفرمیشن جو کہ سنسٹیف تھی جو سنسریبل تھی وہ میں اس کو بتانا شروع کر دیا اچھا وہ آپ نے اس سے سنسری نہیں کیا نہیں کیا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد جب خبر چلی تو چونکہ اس کے والدین نہیں اس کے گھر کا نہیں پتے چل رہا تھا وہ بھی پریشان تھے کہ ان کی بچی میں سینگ ہے تو جب ٹی وی خبر چلی تو اس کے والدین وہاں پہ آگئے ٹھیک ہے اب گنگر آم پہ آگئے تو میں نے ایک اور غلطی تھی مجھ سمیت باقی میڈیا بھی وہاں پہنچ گیا ہم لوگوں نے اس بچی کے والدین کا انٹرویو کیا پیرنٹس کے انٹرویو اسی ٹائم کرنی ہے اسی ٹائم کر کے ہم نے ٹی وی پہ چلا دیا ان کا مجھے بعد میں فون آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کیا بڑی زیادتی کیا میں نے کہا سر کیا کیا ہم نے تو ایونٹ رپورٹ کیا اور آپ ہی نے پڑھا ہے ہم نے تو سارا وہاں ہی رپورٹ کیا نام اور کہاں کیا انہوں نے کہا یہ تو تم نے کتابی بات کیا لیکن ساتھ میں نے میڈیا ایتھکس پڑھائی تھی دیکھو سمجھو کہ آپ نے کیا کیا اس بچی کے ساتھ ریپ ہوئے آپ اس کی فیملی کو منٹلی ٹوچر کر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ دکھا رہے ہو کوئی یہ ہے وہ بچی اس کے نام بتا رہے ہو اس کی شکل دکھا رہے ہو اس کے والدین کنٹرویو چلا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں بڑا جھٹکا لگا کہ نہیں یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا اس کے بعد ہم نے ہم لوگوں ہم کرائم رپورٹرز نے خود ہی آپس میں پر ڈسکس کیا کہ آئندہ ہم نے کسی ریپ وکٹم کا نام نہیں چلانا اس کا گھر کا ڈریس نہیں بتانا اس کے والدین یا کسی بھی ریلیٹیو کا انٹرویو نہیں کرنا تاکہ بچی کی فیوچر جو لائف ہے وہ سیکیور ہو سکے انٹلی ان انلس خدا نہ خاص تھا جیسے زینب والا کیس تھا اس کے اندر دکھانا ضروری تھا اس کے اندر تو باقی چیزیں بتانا ضروری تھی کیونکہ وہ وہاں پر تو اداروں پر پریشر بیلڈ کرنا تھا کہ ملزم پکڑا جائے یہاں پر ہم لوگ اس ملزم کو پکڑنے کی کم کوشش کر رہے تھے ان کی شناک زیادہ ظاہر کر رہے تھے تو اس کے بعد دوہزار تیرہ سے لے کے ابھی تک الحمدللہ میرا خیال ہے بہت کم ایسے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے اندر ریو وکٹم کا نام اس کے پیرنٹس کے انٹرویو وہ کہاں رہتی ہے اب سینسٹڈ کرتے ہیں اب سینسٹڈ کر دیتے ہیں تو یہ ایس او پیس ہم نے خود بنائے ہیں حالانکہ یہ اداروں کا کام ہے یہ اداروں کا کام ہے اسٹیٹ کا کام ہے کہ آپ نے پہلے بتانے لیکن چونکہ یہ ہمیں نہ تو پڑھائے جاتے ہیں اور نہ ہی یہ جو ادارے ہیں یہ اس وقت اداروں کا کام کر سکے وقتی طور پر جو انفرمیشن ہم نے دی ہے وہ اس کو ایس ایس آگے آنئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کے بعد اب جا کے جب بھی ہماری انٹرنلی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اداروں کے اندر مختلف تو وہاں پر ہم نے خود ڈسکس کیا کہ سر یہ نہیں ہونے چاہیے تھا یہ گلتی ہو گئی انہوں نے بھی ریلائز کیا کہ نہیں ہے رہے واقعی گلتی ہے تو اب الحمدلللہ مچورٹی کی طرف جا رہا ہے اچھا عمر پہنس میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ صرف کرائم ریپورٹنگ کی حد تک ہے باقی بیٹس کا کیا حال ہے اوورال اگر جنیریک پوائنٹ ہے بھی اس کا کینمس بڑھا کر لیں تو اس میں کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ لوگ کیونکہ کرائم ریپورٹرز ہیں کٹھے کام کرتے ہیں کٹھے موو کر رہے ہوتے ہیں توورڈز ایونٹ آپ لوگوں نے تو ریسائیڈ کر لیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے جو باقی ہے خبر باؤنس ہو جاتی ہے خبر غلط ہے خبر ذرائع سے ہے عمر نے چلا دیا عمران تاہر بھی چلا رہا ہے خبر کسی کے پاس نہیں عمر کا کیا سوٹ سا مجھے نہیں پتا لیکن دیکھا دیکھی ٹکٹ چل گیا تو مجھے بھی چلانا ہے ریٹنگ کے چکر ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا سٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے یا جو میڈیا آوٹلیٹ ہیں انہیں مل کے کوئی ایسی باڈی برانی چاہیے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے یہ بہت ضروری ہے بلکہ میں نے آپ کو کہا لیا کہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کی لائف پاکستان میں کوئی زیادہ نہیں ہے اب وہ مچورٹی کی ایج میں داخل ہوگیا بلکہ بیس بائیس سال کے ایک لڑکے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت مچور فیصلے نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ماشرلل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب بہت مچور ہو گیا پہلے کوئی آج سے آٹھ دس سال پہلے کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جو انفرمیشن نہیں آئی یہ تو اس کا کوئی فیلٹر نہیں ہوا اور آن ائر ہوگی لیکن اب کافی حد تک ایسی چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں گیٹ کیپنگ ہو رہی ہے یس یس فیلٹر ہوتی ہیں باقاعدہ ویلٹر ہوتی ہیں اور ویریفائے ہوتی ہیں اور اس کے بعد جا کے آگے ان کو آن ائر کیا جاتا ہے تو یہ ایس اوپیز انہوں نے خود ہی بنائے ہیں حالانکہ یہ سٹارڈ میں ہونے چاہیے تھے ہر ڈپارٹمنٹ کا پہلے اس کے بائی لاؤز بنائے جاتے ہیں بائی لاؤز میں فالو کروائے جاتا ہے انہوں نے سٹاف کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آنا ہے تو آپ نے آپ کا ڈریس کھوڑی ہوگا آپ نے ٹائے لگا نہیں آپ نے شیپ کروانی ہے آپ کے داڑی بڑی نہ ہو ساری چیزیں تو وہ ہمیں جو میڈیا انڈرسٹری سے وستہ لوگ ہیں ان کو یہ پہلے چیزیں بتانی چاہیے چونکہ یہ فاسٹسٹ گروئنگ انڈرسٹری تھی تو اس کے وہ اس طرح سے بائی لاؤز نہیں تھے جو ہونے چاہیے اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس میں آپ نے میری دہنوائی بھی کرنے اس پہ کومنٹ بھی کرنے بہت سارے بچے جو اب پڑھ کے آرہے ہیں مسکمینکوشنز اب تو بہتات ہو گئی ہے بچے پڑھ کے بھی آرہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچر بھی ہے ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے اپنے ٹیچر کا نام دیا تاہر ملک صاحب کون منہ نہیں جانتا اس کے باوجود بھی بچہ کسی چیز کو ایٹیچوڈ فیس کی ہے کبھی دیکھا آپ نہیں پرائیوٹ ارگنیزیشنز میں یہ ایٹیچوڈ زرہ کم ہے لیکن اب تو اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے اب تو ہر کوئی ایک موبائل فون پکڑتا ہے اس کے پاس اپنا ایک چینل ہے وہ ہر وہ چیز بتا سکتا ہے دکھا سکتا ہے اس سے بھی چیزیں خراب ہوئیں اس سے زیادہ خراب ہوئیں ہیں ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا اس وقت سوشل میڈیا کا دور زرہ کم تھا فیس بک تھا اور باقی جو چیزیں وہ نہیں تھیں تو آپ فیس بک کو سوشل ایکٹیوٹیز کے لیے یوز کرتے تھے اب تو نیوز کے لیے زرہ ہو گیا اب تو انیلسز ہو رہے ہیں ہر کوئی اینکر رہے ہیں ہر کوئی ہر کوئی صحافی تو یہ انفرمیشن کا جو فلو اب آ رہا ہے یہ بہت ڈینجروس ہے ٹھیک ہے کوئی فلٹر نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں اس کا ایمپیکٹ کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبروں کو نیشنل چینلز فالو کرتے ہیں ایسے ہی ہے اس سے خبرگرسی آتی ہے اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہوگی کہ اس کو فلٹر کرنے کے ان کے پاس مارجن نہیں رہتا کیونکہ ان کا کیا سورس ہے نہیں لیکن صرف یہ پتا ہے کہ اس کے ون ملین فالورز ہیں ٹویٹر پہ اس نے کہہ دیا ہے کہ فلان جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا تو آپ نے اس کو بیرے فیبر نہیں کرنا کر دینا ہے کہ ٹویٹر کو کوٹ کر دینا ہے ایسا ہی ٹاپ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے اس میں اس وقت جو سینیریو ہے وہ بہت خوفناک ہے اب جو بچے سٹیڈیز کر رہے ہیں جو میڈیا سٹیڈیز میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس گراؤنڈ بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر ہر کوئی اپنے آپ کے اپنی جو کپیبلیٹیز ہیں اس کو پہلے ہی پرخش چکا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ثروف کہ کون کیا کر رہا ہے کیا کر سکتا ہے کتنے پانی میں اور آگے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو نظر آرہا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے کام کرنا ہے جو آلیڈی وہاں پر موجود ہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ پکچر بڑی کلیر ہے پکچر بڑی کلیر ہے تو اب یہ مشورہ ہے جو سٹوڈنٹس اب میڈیا سٹڈیز کر رہے ہیں وہ بلکل کر رہے ہیں لیکن اپنی ڈائریکشن سٹڈ رکھیں یہ بہت ضروری ہے سالہ سال سے کرائم ریپورٹنگ کر رہے ہیں پولیسنگ کر بات کریں تو پولیس کے روئیوں میں سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی دونما ہوئی ہے پولیس کے روئیوں میں تبدیلی ہر دور کے اندر ہر پولیس آفیسر کی اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے اور وہ پولیس آفیسر کی تبادلے کے بعد وہ وہ ڈاکٹرائن ختم ہو جاتا ہے وہ نیسیسٹی آف ڈاکٹرائن ختم ہو جاتا ہے پولی دنیا کے اندر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے پولیس کو ہی observe کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں میٹر کی گیا میجیپٹ گیا سوڈیا گیا وہاں جا کر ہم پولیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں اب پوری دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیومن انٹیلیجنس یہ جو کانسپٹس ہیں چینج ہو رہے ہیں آپ ریبورٹک پولیسینگ کی طرف جا رہے ہیں جیسے آپ کے یہ سیف سٹی ہے یہ ریبورٹک پولیسنگ کا کانسپٹ ہے آپ کے جو پیٹرولنگ پولیس ہے وہ آپ کے ہاتھ ہیں اس ریبورٹ کے ہاتھ ہیں جو آپ کے کیمرے ہیں اس ریبورٹ کی آنکھیں ہیں آپ نے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے ان ہاتھوں سے کرائم یا وہ سارا لائن آرڈر کو منیج کرنا ہے تو یہ ریبورٹک پولیسنگ کا کانسپٹ پوری دنیا میں بہت پہلے آ چکا تھا لیکن اب ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ بہت بہتر ہے اس کو اگر آگے لے کے چلیں گے تو پولیس کے رویہ بھی بہتر ہوں گے فور اگزمپل ہمیں سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ایف ای آر کا اندراج اندراج وہ لائنوں میں بھی لگتے ہیں اور اگر آپ کی جائز بھی کام ہے تو آپ کو سپارش کروانی پڑتی ہے رشوت بھی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ ہے اور پولیس کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر کرائم ایک ریپورٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر دس چیزیں ایڈ کر کے کہ اگر آپ کے ساتھ واردت ہو گئی ہے موبائل کی تو ہم نے ساتھ اماؤنٹ بھی ایڈ کر دنی ہے یہ پبلک اینڈ پر چیزیں غلط ہیں نا غلط پبلک اینڈ پر چیزیں غلط ہیں نا میں نے موبائل بھی لکھوا دیا پر ایک پر پولیس کا کام ہے نا ان کے پاس اتنا مارجن ہی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں کو ایڈنٹی فائے کر سکے پر ایک پچھلی اتنا ایک واقعہ ریپورٹ ہوا تھا ایک لڑکے نے خود اپنے آپ کو زخمی کر لیا یہ لیاقت آباد کا واقعہ تو بعد میں اس نے ون فائٹ پر کال چلا دی کہ اس کے ساتھ دکیتی ہوئی ہے پولیس موقع پر پہنچی اور پہنچ کے جب چیک کیا کہ وہ بالکل شباز شریف کے گھر سے کچھ فاصلے پر وہ اس نے کتابولیم آ رہی ہے وہ بڑا فائے پروفائل ایری ہے وہاں پہ ڈاکو آگے اس سے موبائل کیش لوٹ کے چلے گا موبائل چھوڑ دیا اور زخمی بھی کر گئے زخمی بھی کر گئے تو پولیس نے ہی در و در بھاگنا چروب دیا یہ تو سیکرٹی لیپس تھا نہیں وہ پولیس نے پہلے نے ہی در و در بھاگنا چروب کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا وہ بعد میں جب کیمرے چیک کیے تو نہ تو کوئی آیا نہ کوئی آگے سے گیا تو بعد میں اس لڑکے کا موبائل فون پکڑا اور چیٹ ہسٹری دیکھی تو پتہ چلا کہ جناب کوئی ناکام آشک ہے آچھا وہ لڑکی کے ساتھ بات کرتے کرتے جس بات ہی وہ ہے اور اس نے خود کو گولی مالی لیکن اس کو بعد میں سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کروں تو یہ جو ریبورٹک پولیسین کا کونسپٹ ہے اس نے چند منٹس میں وہ کیس سولف کر دیا اگر وہ کیمرے نہ ہوتے وہ ایکسیس نہ ہوتی تو وہ آج بھی ڈاکڑ ہون رہے ہیں ٹھیک ہے آج کل مارڈن پلسنگ کا زمانہ ہے جیسے آپ نے سیپ سیٹی کی بات کی مارڈن پلسنگ کا زمانہ ہے سپیشل انیشیئٹی پولیس سٹیشن بھی بننے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس سے پولیس میں چینج آتا آپ کو دکھائی دی رہا ہے پورے پنجاب کے تھانے چینج کر دی ہیں آجی صاحب نے آؤٹ کلاس ایٹموسفیر ہے ایمبینس بہت خوبصورت ہے ہوتیلز ہیں ایون فائف سٹار نہیں بلکہ سیون سٹار ہوتیلز لگ رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے چینج آئے گا پولیس ریفارمز پولیس اصلاحات ہر گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے ایون منیفرسٹوں میں شامل ہوتا ہے بڑ کر کچھ نہیں پاتے اب چیزیں ہو گئیں گے اس کو کیسے دیکھتے ہیں امران یہ پولیسنگ جو ہے یہ بڑا مہنگا شوق ہے کسی بھی ریاست کا یہ بڑا مہنگا شوق ہے یہ بڑا مہنگا شوق ہے یہ بڑے بڑے تھانے بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگز بنانے سے پولیس ریفارمز نہیں ہوں گی آپ مجھے اب خود بتائیں کہ آپ کا دل کرے گا آپ تھانے جا کے بیٹھیں نہیں میں اللہ نہ کرے کیوں جاؤں گا آپ جائیں گے امرجنسی پہ آپ وہاں جا کے کتنا وقت گزار رہے ہیں یہ آپ کا میٹر نہیں کرتا اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ کمپلائنس کیا ہوتا ہے کتنی جلدی پہنچتی ہے وہ آگے انویسٹیکشن کتنی جلدی شروع کرتا ہے آپ کا کنسن نہیں ہے آپ کو وہاں پہ ambience نہیں چاہیے آپ کو وہاں پہ نرم سوفے نہیں چاہیے آپ کو وہ تفتیش چاہیے آپ کو اس کا solution چاہیے کیونکہ آپ پریشانی میں ہیں نو ڈاؤڈ آپ کو ایک اچھا محول ضرور مل جاتا ہے کہ آپ جاتے ہیں جا کے ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسی آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے یا باہر جاتے ہیں تو تفتیش وہاں پر ہی روک جاتی ہے لاہور کے اندر ہر سال تقریباً دو لاکھ حفیات درج ہوتی ہیں دو لاکھ حفیات کتنی پولیس فور سے لاہور کی ٹھرٹی فائیو کو ٹھرٹی سکس تھا اچاسی تھا نہیں ٹھرٹی فور پولیس سیشن تھا تو ٹھرٹی فائیو تھا پولیس آفیسرز پولیس یہاں پر مجھے دیں پولیس کی نفری ہے ان میں سے جو انویسٹیکیشن آفیسرز ہیں وہ کتنے ہیں 900 بھی نہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 902 لاکھ فی آرز کی تفتیش ایک سال میں کیسے کریں گے نفری کام ہے نفری کے علاوہ فی آرز کی ریزیس سیشن یہاں پر فیک فی آرز کا بڑا کونسپٹ ہے مجھے آپ سے کوئی مگرج ہے تو میں نے آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن دے دی چھے مہینے تک تو آپ تھانوں کے چکر لگا لگا کے پانو رجیں گے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کرے آپ کی قسمت ساتھ دے دے آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ اپنی جان فیڈان کے شکر ہے میں نے کلیئر کر لیا آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے آپ اس بندے کے خلاف کوئی اپلیکیشن جس نے فیک دی ہے آپ اس کے خلاف کوئی کاروئی کر رہے حالانکہ قانون کہتا ہے 182 کی کاروئی ہوتی ہے انڈر سیکشن 500 اپلیکی اپلیکیشن درج ہوتی ہے پھانوں کی چکل لگاتا رہے تب تیشی کو پاس بیٹھ کے بتاتا رہے جناب میں تو وہاں تھا ہی نہیں میرا تو اسے لینا دینا کوئی نہیں میرا یہ معاملہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر جب آپ پولیس اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں تو وہ بیسک ایشیوز جو لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب تک آپ ان کو صورم نہیں کریں گے پھانے خوبصورت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں سوجیشنز کیا دیں گے پنجاب پولیس کو آپ اپنی انویسٹیگیشن کا طریقہ انویسٹیگیشن کو چینج کر دیں نہیں ٹھیک کر لیں ٹھیک کر لیں برڈن اتنا ڈالیں پولیس پہ جتنا کو برداشت کر سکتے ہیں یکے بعد دیکھے کہ کرائیم ہو رہا ہے تو اب اس کو ہم کنٹرول کر سکیں برڈن تو جانبوچ کے نہیں ڈالا جانا ہے تفتیخی صاحب کے بار بار کپ توڑا ہے پھر کپ توڑ دی ہے آپ کچھ سوچیں نا کہ کرائیم برڈ آیا تو اس کی بھی کوئی ریزن ہے نا کرائیم تو خیر کبھی بھی خط نہیں ہے نا کرائیم کنٹرول ہوا ہے نہیں نہیں ہوا ٹھیک ہے برڈ ہے ریپورٹ کم ہو رہا ہے ریپورٹ ہمارے پولیس کے انیلیسز جو بتاتے ہیں وہ اس کے مطابق تو برڈ ہے نہیں برڈ ہے وہ ریپورٹ کرا رہا رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے لیکن میں آئی شوری ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لاہور کے اندر اس پر کرائیم بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے بیروزگاری اس کی وجہ ہے انفلیشن لاہور ایک ڈیجیٹل سٹی ہے جس کو لوگوں کے لیے دبائی ہے دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک سونے کی کان ہے ان کو لگتا کہ یہاں جائیں گے تو درختوں سے پاس ہت رہیں گے تو یہاں پر آ کر جب ان کے خواہ پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ خواہ پورے کرنے کے لیے دوسرا رستہ بناتے تو کرائیم بڑھ ایسے ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیک ان بیلنس رکھنا پڑے گا پھر یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے بیسک تین رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ نے تعلیم دینی ہے آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے تحفوظ فرام کر لیں تو سٹیٹ وہ ان تین جو رسپونسیبیلٹیز ہیں ان تینوں کو کیسے پورا کر رہی ہے اس پر صرف منیٹر کر لیں اور آپ پولیسنگ کی بات کر رہے ہیں تو پولیسنگ میں آپ دیکھیں جو آپ کا اصل ابھی بھی فوکس ہی ہے کہ تھانے کی بیلڈنگ خوبصورت ہونی چاہیے آپ نے موسٹلی تو پولیسنگ کو پولیٹیکلی انگیج رکھا ہے کہ وہ یہاں تو پروٹوکولز میں ہیں یہاں تو پھر وہ بھی ضروری ہے سیکیروٹی لیپس چیلیبیٹیز ہیں یا بی بی ای پیز ہیں تو وہ ان کو سیکیروٹی تو دینی ہے کتنی ہے لیمیٹیڈ ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے انگیج اثر ہے وہ پولیسنگ کو میں مجھے پندرہ سال تقریبا ہونے والے ہیں تو پندرہ سال میں میں نے دیکھا ہے موسٹی پولیسنگوں سے باتیں کرتے ہیں جو پتا رہے ہوتے کہ میں آٹھ گھنٹے سے ایک جگہ پر کھڑا ہوں اور آٹھ گھنٹے سے میرے کھڑے ہونے کا کام نہیں فور ایسیم نے ایک جگہ وزیٹ کرنا ہے وہ وزیٹ سے آٹھ گھنٹے پہلے وہاں پر سیکیورٹی لگ جائے گی کنسن، ایسیچو، ڈی ایس پی وہاں پہ کھڑے ہوں گے کہ یہ سی ایم سب آ رہے ہیں اب وہ آٹھ گھنٹے نہ تو پارٹی کو سنیں گے آٹھ گھنٹے کے طرح وہاں پہ ان کے ایریے میں کوئی کرائم ریپورٹ ہوگے نہ وہ اس کو وزیٹ کریں گے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پروٹوکول کا کام ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور اس وقت ایسیچوز بیٹھ کے تھانے بنوا رہے ہیں ایسیچوز کا کام تو لائن آرڈر اور سیکیورٹی دیکھ لیا ہے یہ تھانے بنوا رہے ہیں لوجسٹک کا کام ہے مطلب آپ کا ایک بڑا سینٹر ہے سینٹر پولیس آفیس ہے اس کے اندرے لوجسٹک کا ڈبانہ تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اس وقت جو دکھا رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں خیر بہت شکریہ عمر یاکوب خصوصاً ٹائم نکال کے تجشیف لائے ناظرین عمر یاکوب سینٹر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوپس آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں اپنی قیمتی آراز ہیں ہمارے سوچل میڈیا پیڈیز پر اگاہ بھی کر سکتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سیف سیٹیو